موسیقی پاکستان میں ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہتا رہتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو کافر بھی قرار دیتا رہتا ہے اور جس کو آج غدار کہا جاتا ہے وہ پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پہلے والوں کو غدار کرا دیتے ہیں اور میں اور تارک فتح جی تو ویسے ہی غدار ہیں ایجنٹ بھی ہیں یہ غداری کیا ہے اس پہ بات چیت کریں گے تارک فتح جی کے ساتھ خوش حامدید کہتا ہوں تارک فتح جی کو سلام علیکم کیا حال جی سر بلکل ٹھیک سر بلے شاہ نے کہا تھا تینو کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آخ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریڈن ہو میں نے کافر میں نے جو کہنا ہے کہلو میں پیسہ بھی لینا گراج پڑیا ہے کیش دا اس نوی دن ناسی آئی ڈیو نوی دا دل کو تورا کافر دیو لہا دا اچھا اگر آگر ہے اسلامی ملکے نا جب میت ہویا ہی کافر سر کافر کی اسطلاح بنیادی طور پر بڑی ہی ڈیروگیٹری ہے یہ تو ہیٹ کرائم میں چارج ہونا چاہیے ایسے چائٹی جو ہم ہندووں کو یا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہتے ہیں کافر کہتے ہیں لیکن اس کے ہیڈن میننگ اور ہوتا ہے جی کہ ہم سپیریئر اور تم انفیریئر یہ ہماری سپریمیسسٹ سوچ ہے اس کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے ہمارے برابر رائٹ تو سر دیکھئے پاکستان میں ایک عجیب و غریب ڈویلمنٹ ہوئی باچا خان کے حوالے سے ریسنٹلی کانفرنس ہوئی اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتابوں میں ہمیں باچا خان ایک پرفیکٹ کوٹ انکوٹ غدار کے طور پر بتایا جاتا تھا اچھا اب وہ جناہ سینٹر میں اسلام آباد کے وہ کانفرنس ہوتی ہے اور وہ سارے جو پالیٹیشنز رائٹ لیفٹ ویسے تو پاکستان میں رائٹ لیفٹ کے کسی کو پتا ہی نہیں ہے لیکن بہرحال جو بھی ہیں وہ اسلامیس طالبان کے سپورٹر سب وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری طرح کتابوں میں سب نے پڑا کہ باچا خان غدار تھے اور یہ بات بتائی تھی جناہ صاحب نے بلکہ غفار خان یہ پہلی کنسٹیٹ انسیمبلی میں یہ اور اپنے دولتانہ صاحب کون تھے جن کو کہا گیا بات میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ شوکت خیات خان جی سردار شوکت خیات اور غفار خان کو دے امیجردی سائٹ ان دی اپوزیشن یہ زمانے میں پہلی جو تقریریں ہوئی ہیں انڈ آہ ہی وز اریسٹڈ آہ یہ نائنٹین سیونٹی سیون کی جولائے کی تین تاریخ کو نائنٹین سیونٹی سیون میں ان کو پہلی زبا اجازت ملی صوبہ سرد سے باہر جانے کی تو یہ کوئٹہ پہنچے تھے میری ان سے ملاقات وہاں ہوئی ائرپورٹ پہ اور آپ سوچیں کہ یہ باچہ خان کی کمال کی ایک ہے کہ وین میں ایک چھوٹا سا انہوں نے تھیلہ باندھ آوا تھا وہ پکڑ کے سوٹی کے اوپر وین میں بیٹھ کے گئے تھے اور یہ کہ اس پہ ظلم جو کیا ہے اس کے بدے سارے آ رہے ہیں ایک شریف آدمی کو جس نے خدای خدمتگار بنائے جس نے انگریس سے لڑائی لڑی جس نے ہندو مسلمان کو ساتھ بیٹھنے کو کہا جس نے جس نے بھارت اور ہندوستان اور افغانستان سب کی ایک امن کی شانتی کے ساتھ رہنے کا ایک خواب دیکھا کہ یہ انگریس جائے گا تو چین آئے گا ہمیں اس کو اس طرح نکالا گیا کہ جب پارٹیشن ہوا تو اس نے نیرو جی سے کہا کہ آپ ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تبلی کے اسٹیشن پہ جب ٹرین پکڑ کے یہ پشاور گئے اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی کوئی انگریس کے خلاف کوئی مومنٹ چلی نہیں بھگت سنگھ کو دیکھ لیجئے ایک آدھ ادھر ادھر آپ کو لوگ مل جائیں گے سندھ کے اندر ایک آدھ بولانا عبدالمجید تھے وہ لڑ رہے تھے یہ جو علاقہ ہے یہاں کوئی نہیں لڑا سوائے پشتونوں کے یا بھلوچوں بھلوچوں بھلوچستان تو خیر آئے ہی نہیں کبھی سینٹرل انڈین پرنسلی سٹیٹس میں وہ تو لڑتا ہی رہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو انگریس کے حوالے کیا یعنی آپ اور میرے جیسے پنجابی جو جنگ کہیں بھی دنیا میں ہو وہ آ کے لائن پر لگ جاتے تھے کہ پاہ جی کی کرنا ہے دسو تے صحیح پر ہی اور ہی رہے لڑیٹی آٹکے تھی کیوں بھی سائیڈے بریٹیش اور غدار کون تھے جنہوں نے انگریس کے خلاف جنگ رہی لیا یہ تو اڈٹا یوں آپ کو کٹوال کو ڈانٹے یا کیسے کیا ماہورا سیٹ ہوتا ہے اس پہ but a great man was tortured mentally physically and in the end جب زفار خان کی death ہو گئی تو ان کی آخری خواہش تھی کہ میں جو اس زمین پہ دفنائے نہ جائے اسی لیے ان کی قبر جلالعباد میں ہے اور لاکھوں لوگ ان کی جنازے میں اٹینڈ کرنے پاکستان سے گئے تھے جن کو پتا تھا کہ باچہ خان کون ہیں کیوں ان کا نام فرنٹیر گاندھی ہے کیونکہ ایسی کمیونٹی جس کا بندوق سے تعلق ایسا ہے جیسے کہ آپ کی عزت کا سوال ہے انہوں نے ڈسام کیا سب کو اور پیسول مومنٹ چلائی کے اسی سے ہٹ سکتا ہے انگریز سے لڑنا ہے تو جان دینی پڑے گی اس کو اس طرح کیا ہے کہ پاکستان گروہ کیا ہے مرنے کے بعد آپ سوچیں ребен اس categorie کہ ان نے ہے اس ڈسام کیا ہے اس کے بعد ان کی پاکستان کے ساہر بنیدے کیوں کے کیک Münchnicu کر رشک کو یقف دیکھا ہے اور ل کو جگہ کیا ہے کیا کا اب میں آپ کو پر لڑ کے نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ اس سائیڈ سٹوری وہ مٹ جائے گی پاکستانی پنجابیوں کو کچھ یاد نہیں رہنا ان کو ڈالر کا ریٹ یاد رہتا ہے کیا ہے آج کا ہو جی دو سو ستیس ہو گیا یہ ان کو اور کچھ نہیں پتا اور یہ کہ ہم مارشل ریس ہیں کیونکہ ہم سرنڈر کرتے ہیں تو ایک ان کا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کس بادشاہ خان ہے کون جس کی کانفرنس میں جا رہے ہیں کسی سے سپیچ دکھوائی ہوگی اس نے پڑھ دی ہوگی ان نے کہا دور خٹے مو جاؤ so we are characterist people we have no idea about india we have no idea about islam we have no idea about پنجاب we do not know our rivers ہم کو پتہ نہیں چناب اور ستلج کی history کیا ہے دریائے سندھ کیوں پنجاب میں بہتا ہے سندھ کا دریائے شروع تو کہاں سے ہوتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے لاہور کا نہیں پتا کہ وہ سیتہ کے بیٹے کے نام کا شہر ہے وہ لاہریوں سے آپ کیا expect کریں گے وہ اردوی سیکھ سیکھ کے اور غلط قسم کی اردو بول بول کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پاکفتان ہم نے بنایا ہے پاکفتان تو نہ نہ انہیں اردو آتی نہ پنجابی آتی کچھ نہیں آتی so it's a country جو کہتے ہیں بجلی فیل ہو گئی ارے بجلی تو چودہ ڈیسمبر نائنٹین فارٹی سیون میں فیل ہوئی تھی جب بل بڑ گئے تھے جب لاہور میں آپ نے ملتان میں سکھوں اور ہندووں کو مارنا شروع کیا اور شاہل کوٹ کے تھو بھگا کے جمہو کے راستے نکالا and you said کہ get out پہلے رائٹس ملتان میں ہوئے وہاں پنجابی اخبار جتنے تھے وہ سب almost all of them were published by اپنے سیکھ برادرز ہمارے تھے ان کے تھے ان پر اٹیک کیا یہ علیگر سے آئے ہوئے جوانوں نے اور ان کے پریس جلائے اور اخبار بند کیے and وہ ایک کتاب ہے ملتان کے جن کا اخبار تھا ماں پہ the day he realized کہ یہ عام جھگڑا فساد نہیں ہے communal نہیں ہے بلکہ organized genocide ہے جب اس نے رکھا کہ ملتان کی لوگ تو ہیں ہی نہیں مسلمان یہ اردو بولنے والے آئے ہیں یو پی سے ہندووں کو مارنے that was the day he decided and he moved out لاہور میں دو چار اخبار پنجابی کے تھے آت تک پنجابی کا اخبار نہیں نکلا یہ 47 ختم ہوئے and that's it اس کے بعد پاکستان کے پنجابیوں نے کہا نا اسی پڑھنا نا لکھنا کی فائدہ اخبار تھا جی ایک بیچ میں حسین نکی نے کوشش کی تھی تھوڑے عرصے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی سر مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم agent ہو تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں Canada کا agent ہو نہیں نہیں وہ اس لیے کہ Canada ہمارا ڈیس ہے ہم ہم نے اس کی advocacy کرنی ہے اور پھر ہماری sindhu civilization ہم اس کی بھی joint ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جب اگر یہ غداری ہے تو آپ بھی یہ تمغہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں میں بھی سجانے کو تیار ہوں بہت لوگ سجاتے ہیں لیکن confusion یہ کھڑی کی ہے کہ آپ کی identity ڈسٹروئی کی نا ورنہ اس وقت ہم آپس میں پنجابی بات کر رہے ہوتے نا we cannot پنجابی بات ہی نہیں کر سکتے آپ کو خود convince کر دیا یو پی اور بیہار کے مسلمان نے کہ یہ بچارے پتہ نہیں کیا پنجابی گولڈ ڈگے کہتے تھے کچھ طرح کی language use کرتے تھے کہ پنجابی مسلم was considered a stupid man کھیتی کرتا ہے بھائینیاں کھیتی کھیتی بھی وہ کام ہے کوئی انگریز کی وہ بروکرے دلہ گیری کرو تو تب مزہ آتا ہے اور اس میں پاسپورٹ بنانے والا آدمی جو ہے وہ کلکتہ کی قاتلوں کو پاسپورٹ بنا کے آپ ذرا ریسرچ کریے کون تھا اور کولمبو کے راستے جو واد میں ویسٹ پاکسین بنا وہاں بھیجوا ہے اس نے all the murderers of direct action day had disappeared government تھی آپ کی سوروردی صاحب کی اور چیف جو وہاں پاسپورٹ آفسر اس میں بیٹھتے تھے وہ بھی بہت famous آدمی ہے ہماری تاریخ کے اور وہ ہوم سیکیٹری بعد میں لگے اور انہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تین چار مہینے تک تو ان کا صرف ڈیسک خالی ہوتا تھا اس ہوم سیکیٹری کیونکہ بحمد علی جنا تو آپ کو پتا ہے ایک پیغمبر آئے تھے وہ ہی کام کرتے تھے سب وہ ہٹ خرید رہے تھے ہٹ بیچ رہے تھے یہ پتا ہے نا آپ کو ہوکس بے پہ جو گورے گئی یہاں سے ان کے ہٹ تھے سینٹسپیٹ ہوکس بے منوڑا ادھر ادھر وہ بیچ رہے تھے پیسہ ٹرانسور کر رہے تھے انڈیا اور نیرو جی کو خط دکھا جنہ صاحب نے کیا میرا جو گھر ہے وہ کسی انڈین کو قرائے پہ مد دینا یہ یورپین کو دے دینا کیونکہ آپ تمہیں تو پتا یہ گندے ہوتی ہیں ہمارے دیسی لوگ this is his request as governor general of پاکستان to the prime minister of india جوہلال نیرو اور سر ساتھ یہ بھی کہا ان سے قرائے بھی زیادہ ملے گا ہاں ان سے قرائے ملے گا پھر یہ کہا کہ میرا وہ جو اپنا گھرہ وہ رکھنا میں retire وہاں انہیں آ رہا ہوں اس کو ٹھیکا ملا جنہ کو انگریز نے کہا دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ورل وار تک کوئی پارٹیشن کی بات نہیں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب ریڈ آرمی نے پٹک کے ہٹلر کو ہرایا اور انگریز حقا بقا جسے کہتے ہیں رہ گئے امریکن تو ڈی 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 پہ فلم ہی بنا سکتے ہیں ہاں بٹ برلین باس کیاپچرڈ بائی در ایڈ آرمی اور سوویٹ یونین کی آرمی میں کوئی دو ملین فوجی تھے تین ملین تو ان کی جیجورٹی ہوئی ہیں وہ دو ملین فوج انگریز کیا مقابلہ کرے گا ان کو چاہیے تھا بفر سٹیٹ کیونکہ افغانستان کا ظاہر شاہ بھی پرو سوویٹ یونین آپ کی انڈین نیشنل کانگریس کا ملاب سی پی آئی سے وہاں پہ بھی جو لیفٹ کا تھا الائنس سوویٹس کے ساتھ بڑا قریب تھا ان فیکٹ ایمین روی جو ہیں جو بعد میں میکسکو میں جا کے مرے ہی وہ سینئر میمبر اپ ڈی کامنٹر جو انٹرنیشنل کامنیس مومنٹ تھی تو انگریز نے بفر سٹیٹ بنایا ٹھیکے پہ اور وہ ٹھیکہ دیا جنا صاحب کو کیونکہ وہ لندن میں پروپٹی ڈیلر تھے جنا جنا نے خط تک نہیں لکھا اس کی کوئی اپنین ہی نہیں تھی اس کے سامنے بالچوئی ریبولیشن آیا انہوں نے کہا کیوں دا بالچوئی میں انہوں نہیں پتا دوسرا کیا نوی پاس آدمی تو مسلمان سمجھتے ہیں عظیم قائد آزم جہاں عظمت نہ پی جائے نوی کلاس پاس ہونے پہ سر آپ ہم تو پتہ بین کیا اور پروی سر بوئی تو میرا خیال ہے پی ایس ڈی ایم آئی ٹی سے کر کے ان کو تو وہ بننا چاہیے یعنی پرمننٹ رول دور پاکستان اور جسٹ امیجن کتنی غفلت ہیں ہم میں کتنے میرا خیال یہ فرسٹ کزنز میں شادی کر کر کے فیزیولوجکل ڈیمیج بھی ہو گیا کہ ہم یہ ہی نہیں سمجھ پہا آدمی میں پڑھا ہی نہیں کہ وہ نوی پاس کر کے اسے بھیج دیا جا کے جا بھئی تو اپرینٹیشپ کر اس زمانے میں ایل ایل بی تھوڑی ہوتا تھا لائر کی وہ دفتر میں آپ چپڑاسی بن کے کریں پنکچر والے کا ہوتا ہے بچہ پنکچر لگاتے لگاتے پھر سائیکل کی ریپیئر کی شپ بناتا ہے تو یہ قانون کا پنکچر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ کون سر کوئی کیس مجھے بتائیے جنا صاحب کا جس کو کبھی کسی نے ریفرنس کیا سارے کیس وقف بورڈ کے اور سب کی فیز جو ہے وہ تین ہزار چار ہزار مجھا بتائیے اس زمانے میں تین چار ہزار روپے کس کے پاس تھے انگل انگریز کے پاس تھے تو مطلال نیرو ہوں یا محمد علی جنا ہوں ان کو پالنا پوسنا انگریز کا کام تھا بائی گیونگ ڈیم کیسیز ہی کو وہ ورنل لوئر تو آپ نے دیکھا کیسے ہوتے تھے وہ اٹیسٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں بچارے دس روپے بیس روپے اس میں گزارہ ہوتا ہوتا ان کا یہ بن گئے بیریسٹر اے بھائی آپ کر دو کوئی تمہارا کیس ایسا نہیں ہے جس کو ہم پڑھ سکیں آج تک نائیٹین وارٹی سیمن سے آج تک جنا صاحب کی لکھی ہوئی کوئی دو لائنیں نہیں ہیں اس کو کوئی ریفر کر سکیں دا مین نیور روٹ ایون ای لیٹر ٹو ڈی ایڈیٹر آپ اس کے مقابلے میں نیرو جی کو نیرو کو پڑھئی ہے کتنی کتابیں کچھ تو مچ جیل سے نکل لکھی انہوں نے یہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کیے کچھ لکھے بغیر قائدی آزم ہو گئے دوسرا ہے وہ قائد ملت ہو گئے اور تیسرے آئے ان کو کہتے تھے قائد قلت نظام الدین قید پڑھ گیا پورا پاکستان سواروردی جو جیتا تھا الیکشن میں سے حاضر کر دیا ہے کہ یہ کھے میٹھے دوسرے چھوٹے بھائی کو پیش کریں گا مجھ سے چھوڑیا ہے تو پکڑڑا ہے۔ وہ ساتھ تھے اور نہیں پرائم مینسٹر پھر پرائم مینسٹر پھر سوچے پاکستان نے کس کا ساتھ دیا؟ اسرائیل۔ یہ بھول جاتے پاکستانی۔ اور پھر کہتے ہو ناصر اور یہ سب جو تھے نا نہرو کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ تھا اور عرب پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی تم انگریز کے کہنے پہ اپنی سپورٹ دے رہے ہو۔ اسرائیل کو جس کا سویس کنیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایکسپینڈ کر کے گھس رہا ہے۔ میرے خیر پاکستان میں شاید اس اسیو پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ کہ نائنٹین پیفٹی سکس کی بور میں پیفٹی پائی پیفٹی سکس میں ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ یعنی سر میں بات کو یہاں سے پیک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جناس صاحب سے اختلاف کیا جائے تو پکے غدار ہیں۔ پھر تو کوئی گجائش ہی نہیں رہ جاتی نا؟ جی۔ کہ آپ کوئی پاکستان کے لئے اچھا سوچ سکتے ہوں۔ نو سوچا ہی نہیں پاکستان دیکھا ہی نہیں پاکستان۔ لیکن غفارہان کو اب ماننا ساری زندگی جھوتے ماننے بعد اب آئیں حج کرنے۔ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی والا وہ محورہ ہے نا جو۔ یہ چلے گئے چرسدہ۔ اچھا سار اب ہم بالکل جو لیٹس کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھیں تو آپ اور میں اور ہمارے جیسے کچھ لوگ پاکستان کی جو پروکسی ٹیررزم ہے یا انفیلٹریشن افغانستان ہو کشمیر ہو اس کو ہم نے کیٹسائز کیا چونکہ یہ نہیں پاکستانی پاکستانی پیپل نہیں پاکستانی پیپل لیکن اس حقیقت کو صرف اجاغر کرنے پر غردار ہیں تو کیا محب وطن کا پھر کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے جائیں؟ جو ملک جھوٹا ہے جس جو جس کا ایگزیسٹنس جھوٹ ہے جس جو کبھی تاریخ میں نہیں تھا لفظ پاکستان جو ہندووں سے ہٹ کے اپنا نام سنسکرٹ میں لکھتا ہو نہ پے ہے اسلام میں اور نہ ستان ہے ستان سنسکرٹ ہے اور پے وہاں سے آتے فارسی سے وہ ملک کا آپ نے بنا دیا اسلام کا کیا کرا آپ جو اسلام فالو کرتے ہیں پنجابی بریلوی ہوتے تھے اب تو خیر سب کی کچڑی بن گئی ہے ان کی پریکٹس ہی الگ تھی آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں کوئی عرب سے پوچھئے آپ مسلمان ہیں کہتا ہے آپ کو کہا کس نے مسلمان ہونے کو قرآن میں تو سٹریٹ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں نے عربی زبان میں تمہارے لیے قرآن اتارا تاکہ تم سمجھ سکو تو یہ پنجابی کہاں سے آگئے وہ پشتون بنگالی اس سب کو اسلام ہو گیا تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں وہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربی میں اتارا تاکہ تمہارے لیے آسان ہو بھئی میرے لیے تو آسان نہیں ہے مجھے تو نہ صرف اردو پڑھنا پڑا انگریزی میں پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ کہہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹرانسلیشنز اس کی اور آپ بتائیے کہ قرآن بھی دیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی نہیں بتا جاتے کہ پہلا لفظ قرآن کا ہے اکرا اور آپ کو ملے گا ہی نہیں وہ پہلے پیج پہ گئی اللہ ہم یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اللہ بہت بڑا ہے خود اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں پڑھنا ہوں اللہ کے نام پہ یہ مطلب گرمائٹیکل لوجک میں بھی فیل ہو جاتی چیز آپ کرنالوجی میرے پر کرنالوجیکل قرآن ہے سکسٹین ہنڈرڈز کا جو جو یہ امریکن پریزیڈن میڈیسن سے کون تھا ان کی کوپی ہے جو کرنالوجی میں ایک سید امیر علی انڈین ایک اکیڈیمک ہے لیکن کیونکہ وہ شیعہ ہیں اسی لئے وہ ڈرڈڈر کے انہوں نے کرنالوجی میں چھاپا ہم اکرا کو چپٹر نائنٹی سکس میں ڈال دیا ہم نے جب آپ نے پہلا ورڈ آپ کی مذہب کہا ہے پڑھو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہا ہم پڑھیں اب یہ تو ہی کتاب کہاں سے آئے گی ساپ پین کہاں سے آگا ہے نہ کاغذ ہے نہ کلم ہے نہ دماغ لیں نہ سوچ ہے تو انہوں نے کہا اے نو تو پچھے رکھو نو اور اگے کر دیو چپٹر نائنٹی سکس میں اکرا چلا گیا اور کہہ رہے ہیں آتھ تک بھلہ نہیں ہے جناب جب پہلا ورڈ اکرا تھا تو پہلا برڈ اکرا ہونا چاہیے قرآن میں کہنے کا میرا مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان پاکستان کے کسی ایرانی ترکی سے یا عرب سے آپ بات کر سکتے ہیں ہم جو ہیں مفلوج ہیں یعنی we have had our brains in some ice package بند رکھا ہے اسے فریز کر کے سوچنا نہیں ہے بھائیا کوئی سچ نکل گیا تو کیا ہو جائے گا نوکری چلی جائے گی یہاں تو بڑکوں کا رشتہ جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے تنخواہ ہے اور ما شاء اللہ اوپر سے بھی مل جاتے سادھے بچے نوک اکتوں دی ہو رہے کمائی these are what mothers boast that the son is a corrupt man therefore your daughter should bury him ہم غداروں ہیں ہم بھی جھوٹ بولیں ہم بھی مل بطن کہلائیں گے اچھا سر علمیہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب یہ کھری کھری باتیں آپ اور میں کرتے ہیں ہیں تو بھارت کے مسلمان کچھ ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ غدار ہیں اپنے اس دیر سے جہاں پیدا ہوئے تھے اچھا سو بائی سو ایون کچھ ایسے ہمارے ہندو بہندبائی اور سکھ بہندبائی کے بھی سرکلز ہیں وہ پھر یہ کاؤنٹر آرگرمنٹ ہوتا ہے جی آپ تو وہاں بھی غدار ہیں تو یہاں بھی آپ غدار ہی ہوں گے تو یہ جو ایک پھر دیسی mindset آتا ہے conspiracies پہ بیز کرتے ہیں جب کیڑا لگ جائے نا اور ہر چیز آپ کی مذہب سے چلے تو آپ کی سوچ کبھی refine نہیں ہو سکتی آپ اگر اپنا future جادوگری میں ڈھونڈیں گے کہ گھوڑا اڑتا ہے یا بندر اڑتا ہے تو جو اڑتے رہے ہیں وہ جو ہمارا گھوڑا اڑا تھا وہ بعد میں مور مور کا سر لگ گیا اس پہ اس کے پیکاک کے فیدرز نکل آئے اس کی پونچ کی جگہ اڑا جا رہا ہے اسمانوں میں چاہ رہا ہے ایک گھوڑا ہم سب بلیپ کرتے ہیں کہ ہاں بلکی گھوڑا تو گیا تھا وہ ہندووں کا وہ بندر گیا تھا اس سے کہا یہ والی بوٹی نہیں پتا کہ ہم پوری پہاڑی لے کے آجا آنا ہم اس میں سے بوٹی نکال لیں اس کے پہاڑی لے کے آجا تو once a people take it is ok to be religious i mean it's part of our identity it's part of our history but if your rational political thought is based on absolute nonsense then what will you اکمپلیش اب تو ایم بی ایس جو ساودی ریف کا وہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے آپ کو کومنٹ کر کے بتاؤں دو سو سال بعد آپ نے پروفٹ کی ڈیت کے بعد دکھ دیا اور کہنے کیس کے بارے میں کیا خیال ہے نہ ادھر کاغذ نہ پیپر نہ درخت نہ پین نہ سیاہی کچھ نہیں لکھے جا رہے ہیں لوگ دھڑا 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 یہ صحیح حدیث ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ٹھیک ہے ارے بھائی یہ سب دکھاں کہاں ہیں مجموعہ ایک تو دکھا دو مجھے حدیث کا چھوڑ دو قرآن کا ہی دکھا دو وہ جرمنز کے پاس ہے یا برمینہم میں ایک ہے وہ بھی ایٹ سنچری نائن سنچری کا یمن سے تو یہ بھی نہیں ہم سوال کر سکتے نا غدار ہوگئے ایک لوجیکل سوال ہے کہ بھائیہ وہ سائنائی کے اندر ایک وہ ہے چرچ ہے یہ پادریوں کی جگہ رہنے کی ان کے پاس کاغذ ہے اس زمانے کا کہ ان کو رسول اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ان پادریوں کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں یہ ہمارے دوست ہیں میرا تو مجھے شبہ ہے کہ یہ پادریوں نے خود ہی لکھ دیا نہ پڑھنے والا کوئی آ رہا ہے نہ لکھنے والا وہاں سے آ رہا ہے انہیں کہا ہاں زفی دیکھو یہ ہمیں ملٹیپل انٹری ویزا ملا ہوا ہے ہم تو بیٹھے میں سائنائی کے اندر چلے جاتے تھے لوگ ارے جب ان کے پاس لکھا ہوا ہے پروفٹ کا تو ہم مسلمانوں کے باز نہیں ہے کچھ لکھا ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ صدی گزر گئیں کچھ ہی نہیں اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح اسلامی ریاست کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا چار میں سے تین خلیفہ کو تو قطر کر دیا مسلمانوں نے اور پہلے خلیفہ پروفٹ کی وفاد کے کچھ مہینے بعد تو پہلی war of apostasy ہوئی تو سر یہ جو غدار کا ایک دوسرے الزام ہمارے ہاں خاص طور پر لگتا ہے کیا پاکستان اور بھارے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک طرف اپنی سیولائزیشن کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک فیک آئیڈنٹیٹی کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیولائزیشن کے ساتھ جڑ نہیں سکتے تو کیا صرف یہی بات ہے صرف لیکن اگر ہم براڈر کانٹیکس میں دنیا میں دیکھیں تو کہیں دنیا میں آپ کو اس طرح کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں دنیا میں آپ کو کہیں لوگ نہیں ملیں گے جن کے نام ان کی دھرتی سے الگ ہوں کوئی ترک نہیں ملے گا کوئی ایرانی نہیں کوئی جپانی نہیں کوئی چینی نہیں ہر ایک کا اپنا نام ہوتا ہے یہ بدنصیب برسغیر ہندو پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہیں بنگلہ دیش کی تو الگ بات بتاؤں گا آپ کو میں انہوں نے نام رکھے اپنے عربی کسی اشوق نام کا ایک مسلمان نہیں پیدا ہوا ان کو بھی چھوڑ دیجئے میں بار بار لوگ کہتے ہیں تم ایک ہی بات لوٹا روٹیشن میں کرتے جاتے ہو سورج نام کا آدمی نہیں ہے کوئی شمس آپ کا یہ تو ہو جائے گا شمس الدین اور شمس اللہ کیسی کیسی شمس نکال دیں گے لیکن سورج نام کا آدمی نہیں ہو سکتا چاند بھی وہی ہوگا جو بلکل اقدم غریب سا مسلمان ہو اس کا نام چاند بابو رکھتے تھے مرنہ پیسے والا ہو تو مہتاب ہو جاتا ہے مجھے نوٹیس اس کہ یو ہیٹ یار اون آئیڈنٹیٹی سو مچ کہ یو وانٹو کیپ دی نیمز دیٹیو گاٹ فرم پیپل ہو پلندرد یو جو آپ کی ماں بہنوں کو اٹھا کے لے گئے اور دمشق اور کابل میں بیج کے آئے آپ کہیں اس کا نام چاہیے مجھے آپ کے میزائلوں کا نام بھی عبدالی ہے دی اونلی پرسن ہو برنڈ ڈہور تو دی گراؤن وہ اس پہ لاہور کے لوگ اتنے خوش ہیں آجیے عبدالی جناب ادھر سے جائے گا تو تناب نکوبار آئیلنڈ کو تباہ کر دے گا سیسے وی آر نوٹ ریشنل ہمیں چاند ڈھونڈنے میں وقت وقت ہے نام امیجن کریے کہ فیتما ہی ڈائنسٹی کے اندر فکسٹ کائلنڈر آ چکا تھا مصر میں یہ سراودی نیو بھی سے پہلے کا واقعہ جب ایجپٹ سے سراودی نیو بھی نے فاتمہ ڈائنسٹی کو ہٹایا اور وہ بھاگے سارے وہاں سے یمن میں آئے اور پھر گجرات میں سیٹڈ ڈاؤن ہوئے تو ان کا فکس کیلنڈر سمجھ گئے تھے کہ جس کو مصری کیلنڈر کہتے ہیں اور انگزیب نے ان کے سیدنا کو اس لیے پنش کیا ان کے موں میں کھانا ڈال ڈال کے ان کی عید اور آپ کے سننی برادر دیوبندی بریلوی والوں کی عید فٹ نہیں ہو رہی تھی ایک دن کو کیونکہ یہ چاند ڈھونٹے رہتے ہیں بادروں میں چھپ گیا ہے چاند کیوں مجھ سے یا میری پتہ نہیں کس سے پوچھ رو یہ اس چکر میں لگے رہتے ہیں چاند نہیں دیکھ رہا ہوں اندھے اندھے بڑھے بڑھے مولوی سے آسمانی عمارتوں پہ چڑھ کے دور بھی لگا کے دیکھ رہے تھے چاند ارے پھر چاند اس چاند whether you see it or not it is at that place at a certain time کل پلوٹو کے نام پہ آپ کریں گے سیٹرن کدھر ہے اب تمہاری عقل پردیا پڑ گئے the moon will be at a certain place by definition آپ کو لٹو نہیں چلا رہے ارے پھرکی ٹھیک نہیں پڑی یہ آزرا یہ بنتے کھیل رہے ہیں this is the way the world works لیکن اگر آپ واقعی بچوں کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے وہ ایک مولانا صاحب کا ویڈیو دیکھا ہوگا بچہ کہہ رہے سر ہماری ٹیچر نے کہا کہ گول ہے سورج کے اردگی جاتا ہے اس نے کہا نہیں بیٹا آپ قرآن کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے چھوٹے بچے سمجدار بڑے عمر کے مولوی سے بحث کر رہے ہیں کہ دنیا سورج کے اردگی جاتی ہے سورج دنیا کے اردگی جاتا ہے اور ابھی تو بحث یہ نہیں آئی کہ چپٹا ہے یہ گول ہے فر سینچریز ایوری مسلم بریب کہ سورج شام کو مغرب میں مٹی کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے فنڈیمنٹل بیلیو ہے مسلمانوں کا سر میں کئی اپنی طرف سے نہیں لکھا ہوں یہ تو لکھا ہوا ہے تو آپ سوچئے کہ جب پتا چلا ہوگا کہ کوئی کیچڑ کیچڑ کا نہیں ہے ڈوبتا ہی نہیں ہے کہیں وہ وہ ارث گھوم رہی ہے کہ کتنا اور یہ مسلمانوں کے زبانے میں جو مسلم اسٹرالوجیوز تھے اور سائنس میں کام کر رہے تھے میڈلز اس ایٹھ سینچری کے متظر لائٹس کے زبانے میں وہ تو ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے پھر ایک عورت تھی جس نے کھل کے بات کی کہ کہاں ہے آسمان اور کہاں زمین ہے تو ابھی تک کتنے ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بھئی تائر گورا کو کیا پتا ہوگا وہ تو غدار ہے ختم ہوئی بات اب بگڑے ویسے مولوی کو لے کے آئیں جو اس دن کہہ رہا ہے وہ انڈیا کا کوئی ٹاپ مولوی اس نے کہا سوامنات تو ہم اس لیے گئے تھے کہ ہندو اپنی عورتوں کے ساتھ یادتی کر رہے تھے تو پھر ہم نے اپنی سی آئی ڈی بھیجی محمود غزروی نے اپنی سی آئی ڈی بھیجی سی آئی ڈی نے ریپورٹ کیا کہ ہاں صاحب ہندو جو وہ ہیں وہ بڑے ظلم کر رہے ہیں اپنی عورتوں سے تو پھر ہماری فوج کو تو جانا پڑا آپ کو تو پتا ہے مسلمان نہیں دیکھ سکتا یہ اور بات ہے کہ ہمیں allowed ہے کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہو ایک لو دو لو تین لو چار لو اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آئے سیکشل سلیوز کا سلیوری کی اجازت ہے ہمیں وہ چھک چھک کہ ہم بات نہیں کرتے لیکن it is allowed what your right hand possesses port temporary marriage کا بھی ہے میسار marriage جو ہوتی ہے آپ جائیں موٹل میں رہیں تین چار گھنٹے کے لئے اس کے بعد طلاق دے دیں دوسرے کو اور ختم ہر port پہ انڈیا کے عرب جو تھے وہ temporary marriages کر کے جاتے تھے تین دن رہے انہیں قرائے تہ کیا لڑکی بھی رکھی اس کے ساتھ سیکس بھی کیا اور جاتے ہوئے اس کو طلاق دے دی پیسے دے دی ختم so we just we legitimize prostitution ناصر یہ we can take her with us and sell her if we want to کیونکہ وہ بی بی نہیں ہیں بی بی ہیں تو چار تو ویسے ہی ہیں وہ لونڈیوں میں آتی ہے لونڈیے آپ trade کر سکتے ہیں stock market کی طرح جگہیں ہیں جہاں بکتی تھیں دو دو دینار کی عورت ہندوستانی تو سر اس وقت کا جو پاکستان ہے ہمیں وہاں پہ یہ سارے منظر نامی نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کی عمران خان نے خاص طور پر ایک جلسوں کی ایک ایسی سیاست شروع کی جس کے حوالے سے والگر ویڈیو آڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں وہ انہوں نے revive کر دی ہے سارے کا سارا نظام اور وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کا جانشین بھی قرار دیتے ہیں ان کے سپورٹر بھی ان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانی ہے جی جی ہو گئی نا مدینہ میں یہاں پہ بھی نہیں ہے وہاں نلکے میں پانی نہیں آتا تھا نلکہ تھا ہی نہیں یہاں بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی کھانے پینا نہیں ہوتا تھا کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی پاکستان میں بھی نہیں ریاست مدینہ وہاں بھی سڑکیں نہیں تھیں یہاں بھی سڑکیں نہیں ہیں وہاں گاڑیاں نہیں تھیں یہاں بھی گاڑیاں نہیں ہیں یہ تو کافر آ کے ہمیں ٹرینے دے گیا جہاز دے گیا ہمیں تو ہونٹنی کے علاوہ کسی پہ جانا نہیں چاہیے اور پھر سال کے بعد اس کو نکت گردن کار دیا ہم بکرہ ایت کے دن تو اب جو وہاں پہ سیاستدانوں کے خلاف بغاوت کے پرچے درج ہو رہے ہیں وہ بھی ایک جوک بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہمت تو بغاوت ٹھیک ہے ارے بغت سنگھ کے قدموں پہ تو چل 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 وہ کہہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو فواد چودری ایک ہفتے کے لیے گئی تتھانے نلسن منڈیلا بڑا ہاں انہوں نے کہہ دیا کہ میں بغت سنگھ بھی ہوں نلسن منڈیلا بھی ہوں اس نے کہا جو بھی آدمی رکھے جاؤ اب یہ بغت سنگھ اور نلسن منڈیلا بچائروں کو کس مقام پہ لے آئے ہیں یہ لوگ آپ سوچئے that even at that moment جہاں کے ارسٹ ہونے کے بعد ایک بڑا عجیب سا مہور میں دو دفعہ گزر چکا ہوں سے you are out of balance وہاں پہ وہ سٹوریاں بنا رہے ہیں نا وہ لکھے جا رہے ہیں کہ میں منڈیلا بن گیا یہ پتہ چلے گا جب منڈیلا کی بی بی تھی تھی بی بی بھی کہی میں بھی منڈیلا کی بی بی تو اتنی پھیٹک لگائے گی تیرے ساری سجویشن میں سر یہ تو ایک interesting بات ہے نا کہ ہمیں ہر بات پہ غدار کہنے والے اب ایک دوسرے کو بھی غدار کہہ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پورا دیش ہی غداروں کا دیش ہو چکا ہے اور کیا ہے سر کوئی central authority نہیں ہے نا کوئی capital نہیں ہے ہمارا آپ سوچئے just imagine ہمارے یہاں translation of capital ہے دار الخلافہ یہ خلاف یہ زبان آپ سوچئے کہ اسلام آباد پاکستان کا دار الخلافہ ہے خلافت ہو نہ ہو وہ ہے دار الخلافہ just imagine کریں کہ آپ کی naming convention ہی ہے کہ آپ کو خلافت movement چلانی پڑے جب اب لوگ کہتے ہیں کہ ترک ترکی میں لوگ کہہ رہے تھا ہم کو نہیں چاہیے خلافہ اندوستان کو مسلمان کہہ رہا تھا نہیں محمد علی جوہر بھائی نے کہا جوہر علی خراندونی کے بھائی نے کہا کہ خلافت movement زندہ بات اور چل کہاں رہی کہہ رہا لگے اندر ملابہ ترکس کہہ رہے دفعہ ہو گئے اتا ترک کا revolution آیا ہمنا interfere نہیں کرو we are part of Europe we don't want to be part of you یہ کہہ رہے نہیں کہا ملابار میں ہم تو خلافت movement چلائیں گے گاندی جی بھی جگہ میں ساتھ ہاں بھائی خلافت movement چلاؤ پتہ نہیں اچھا ایک اور سنیے وہ جا کے کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کیوں کہ انگریز کی وہ ہے سرزمین ہے میں وہاں دفنانا نہیں چاہتا اپنے آپ کو تو کہاں دفنانا چاہتے ہیں جیروسلم میں ارے بھائی وہ ابھی تو انگریز کی انگریز کی کالونی تھا آپ سوچئے دیزارہ ٹاپ تینکرز کہ نہیں آپ ہندوستان جو ہے وہ انگریز روڈ کرتا ہے تو یہاں ناپاکی ہے اور وہ جیروسلم اور کائرو اور امان اور جورڈن اور اسرائیل سب پہ انگریز بیٹھا بھائی بریٹش پیلیسٹائن کہلاتا تھا وہاں جا کے مر گئے واہ رہا بڑا بڑا انٹیلیکچول پیدا کیا پاکستان نہیں لیکن سوچ سوچ کے بغیر انٹیلیکچول ہیں جی سوچ کے بغیر انٹیلیکچول تھے اور ہیں اس وقت سر میں سن رہا تھا پاکستان کے کچھ بڑے ہی دانشور قسم کے صحافیوں کو اور وہ بڑے پروگریسیو ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے بھارت کو برباد کر دیا اچھا بھارت جو پانچی بڑی اکانوی بن چکا ہے جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پوجیکس جو چل رہے ہیں وہ بھارت کے اندر پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا رہتا ہے لوگ ایگری ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن مودی جی نے برباد کر دیا اچھا ان کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ ان کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کی ایکنومکس امریکہ کی تباہ ہوگی ٹرمپ کو آپ اور میں پسند نہیں کرتے لیکن امریکہ کی اکانوی تو بھر بھار نہیں کی تھی نا ٹرمپ نے ٹرمپ نہیں سکتی ہے اچھا اب البتہ بائیڈن صاحب نے جس طرح جنگ میں جھونکا ہے پورے یورپ کو کیا رہی ڈفر ایڈیکٹ ہو جائے اب کیا کریں گے ٹھیک میں تو ایک کے بعد دو امریکن ہسٹری میں نہیں پیدا ہوا اور اس کی وائس پریزیڈنٹ کو وہ اس بات پہ شرمندہ کے وہ انڈیا کی ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کو اس بات کی پرشاہ تو اچھا یہ پاکستان کے بدقسمتی سے بڑے ہی روشن خیال ٹاپ کے انٹلیکشلز ہیں مودی جی نے بھارت کو برباد کر دیا تو اس ساری صورتحال میں اب کیسے ان کو تھوڑی سی ریشنیلٹی دی جائے اور اپنے آپ کو یعنی آپ اور میں غدار ہونے کے لیبل سے بچا سکیں یا میں یہ لیبل لینا چاہیے خوشی کے ساتھ ہے نہیں ہم تو میں نے تو لیبل لے لیا اس پہ ڈیویٹی ختم کرے نا کہ ہاں ہم ہیں اب آپ اپنی بات کریے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں کہہ رہا ہوں سکون سے ایکسپٹ کر لیں ایسے سر جھکا کے جیسے میڈل نہیں ملتا ہے وہ لیں پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں پانچ سو کتابیں چھپنے پر بیس سیلر بنے تو آپ مجھے پتا ہے کہ کچھ سو ڈیڑھ سو دو سو تو خود آخر خرید لیتا ہے کہ بیزتی خراب نہ ہو اور اس کے بعد بکھی نہ کوئی لکھی جائے نہ کرنٹ افیس پہ نہ رومینس پہ نہ محمد حنیب جیسے بکس کو نہ آپ کی وہ رضیہ خاتون تھی کیا تھی کنام وہ رضیہ خاتون تھی سلطانہ ایک تھی یا وہ ایک سپائی تھریلر تھا رضیہ بٹ تھی مجھے بیانا رہا رضیہ بٹ تھی اور ایک سپائی تھریلر تھا ابن صفیق جی جی بلکل یہ میں ففٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ کونر سٹورٹ میں لائبری ریاں ہوتی تھی آٹھانے دن میں آٹھانے دن یا آٹھانے کہتا میں کتاب مل جاتی تھی گھر جا کے پڑھتے تھے اس میں بائی دے ہوئے پورنوگرائفک اردو میں ملٹرچر بھی پیدا ہوتا تھا سمانے میں کافی اچھا خاصا ہوتا تھا وہ پڑھ کے واپس دی جاتا تھا اور یہ میں مناظمباد کے ایک چھوٹے سے محلے کی بات کر رہا ہوں کہ ابن صفیق کا نیا ناول آئے سپائی تھریلر ہے لوگ کہتے تھے کاپی کرتا ہے یہاں سے مارے ڈزنٹ میٹر وہ کتاب مل رہی ہے آپ کو پڑھنے کے لئے اور لائنیں لگی ہوتی تھیں پڑھنے کے لئے اب یہ ہے آپ سوتے ہیں کراچی میں کوئی لائبرری ہو سکتی ہے آپ کی وہ جو وکٹوریا روڈ پہ کتابوں کی دکان تھی پاک امریکن اور یہ سب وہاں یہ فش ٹینک بکتے آنٹیوں کے لئے بڑے بڑے فشنگ اس کے اندر آنٹیاں آتی ہیں کہ گول فش کو تو یہ کھانی جائے گی فلانی پیش اسٹرک دیکھ اس بکم دی روٹین لہور میں بک سٹورز ختم ہو گئے پاک کافی ہاؤس کو انسٹوشن تھا ٹی ہاؤس جو کہلاتا تھا وہاں کو بیٹھتا ہے ٹی وی کو پیتا ہے انٹیلیکچال آج کا کافی پیتا ہے سر انٹیلیکچال آج کا کافی پیتا ہے سب جا کریں ہاں چائے غریب آدمی پیتا ہے زیادہ سو ترکھنے بھالا کافی پیتا ہے تیرے تھوڑی جو وسکی پا دیا دیا اے بھی ہوندار تو بیار گوٹ فور نوٹھنگ فیک ہیں دو چار لوگ مطلب آئی 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 انٹیلیکچال فرویز وزوڈ باوئی ہیں باقی لوگ ہیں ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہ پنجرے میں بند ہیں ان پہ الزام کفر کا لگا تو وہ تو خاتم ہوئے ہمارے زمانے میں جماعت اسلامی ہوتی تھی جو کہتی تھی گردن سرطن سے جدہ وہ بھی نہیں کہتے تھے سر I never heard this رسول کیا ہے گستاخ رسول کی ایک ایسا میں نے نہیں سنا تھے یہ بات یہ ہم نے کرالہ سے اور بھارت سے بہت سنا میرے ساتھ جماعت اسلامی والوں کی دوستیاں تھی وہ فیزیکل فائٹس بھی ہوتی تھی لیکن وہ بیٹ میں انٹروین کر جاتے تھے ایک نے کہا بھے ایک تو کنگلے تیرا چشمہ توڑ دیں گے تیرا وہ پیسہ نہیں ہے چشمے کے کیوں فیزیکلی لڑتا ہے سر ایک زمانے میں میں نے بھی دیکھا کوئی نو کوئی انٹریکشل ڈسکورس ہو جاتا تھا آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا لاہور میں پاک تھی یا اس میں ہر جگہ انٹریکشل ڈسکورس مجھے یاد ہے وہ جنبا سا تھا لڑکا راجہ راجہ اس کو کہتے تھے لیکن جو بحث مباعثہ پنجاب میں ہوتا تھا کیونکہ وہ اردو میں ہوتا تھا اسی لئے وہ بیمانے ہو جاتا تھا صرف حصے میں آدمی پنجابی بولتا تھا یا داروپی کے کراچی کے اندر ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ کورنو پرلوٹن سٹی تھا وہاں پارسی بھی رہتے تھے وہاں گونز بھی تھے وہاں گجراتی بھی تھی سندھی بھی تھی پنجابی بھی تھی اردو بکیم دی ڈامننٹ لینگویج لیکن وہ شہری اتنا ملٹی کلچر تھا کہ اس میں آپ ایڈیٹ نہیں بن سکتے میں لہور اور کراچی کا کمپیرزن بتاؤں آپ کو کہ لہور میں ایک آٹو رکشا کے اندر میٹر جو ہے وہ ڈرائیور کی طرف ہوتا آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کہاں تک گیا ہے یہ قیمت جب تک اترتے نہیں ہیں کراچی میں میٹر پیسنجر کہ جب وہ دیکھے کہ میری لیمٹ ہو گئی اب دس سے زیادہ نہیں کچھ کر دیں تو وہ روک کے اتر جاتا ہے باقی پیزل چلے جاتا ہے یہ ایک ایڈیٹ گیر یہ میں جہاں大幅 انٹ tio کلٹ میں تڑ میں جز کی جو شفر کرتا جو رفتہ تمپریرمنٹالی åtki پنجابی آدب کے اندر individuals پنجاب پنجاب کے ایک سکول میں ایڈوکیشن مادر ٹنگ میں نہیں دی جاتی سندھ میں دیتے ہیں پشتون دیتے ہیں بلوج دیتے ہیں میرا جو کالج تھا آدم جی سائنس کالج اس کا میگزین میں پاس پڑھا ہوا ہے جب میں جنرل سیکیٹری تھا وہاں دو ڈیلی نیوز پیپر نکلتے تھے گزراتی کے سر کراچی سے they were wiped out finished سر آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے ایک perception بنتا ہے کہ جی یہ غدار ہیں یہ محب وطن ہیں جناح صاحب پہ بات کی آپ غدار ہو گئے پاکستان گر پیدا ہو گئے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ اسی جوٹی ہسٹری کو اسی جوٹ کو آپ support کریں یہ جو پورے کا پورا perception ہے اس کو بھارت کے top intellectuals اس کو buy کرتے ہیں اور وہ ہم پہ apply کرتے ہیں کوئی ایسا top arrest 2 نہیں پیدا ہوا وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں ڈفر آپ اگر انڈین سے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہم سے گئی گزرے ہیں اس معاملے میں ان کو idea نہیں سٹلے جائے کہاں پاکستان میں چناب کدھر ہے جیلم کہاں بہتا ہے بھاولپور کہاں ہیں بھاولنگر کہاں ہیں عمر کوٹ کا جار تھا وہ عمر کوٹ کیسے ہوا آئی ایو میٹ کاؤنٹلیس پیپل دے اب بلائنڈ سائٹیڈ وہ بہت بلائنڈ سائٹیڈ ہیں اس میں ان کے ہاں ایم بی اے گوری بیوی اور بہت سارا پیسہ اس کے علاوہ میں نے کہاں دیکھا ہی نہیں دشمن ہندوستان کا مرنے کے لئے تیار ہے اور ہندوستانی بچے کو جب کہا گیا کہ آپ خود میں داخل ہوں کمپلسری انہوں نے سڑکوں پہ جلوس انگال دی ہے ہماری پینچن کا کیا ہوگا اب تو ایری عمر ہی اس وقت سولہ سال ہے تو پینچن کی بات کر رہا ہے پہلی پہلا ملک میں نے دیکھا ہے جہاں لوگوں کو کہا گیا ہو کہ کمپلسری ملٹری سرویس کریں اور وہاں کے نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی پیسے ہمارے کم ہو جائیں گے ان پرنسپل دا بانکن سے کہ یہ آر اینسٹ وار سو یہ وونٹ سرن دی آرمی اس کے آپشن دوسرے ہوتے ہیں کہ بھئیہ تم کلیرکل سٹاف میں لگ جاؤ یہ کچھ نہیں بٹ ان لوگوں نے جلوس نکالا بڑے فخر سے جی لیکن سر یہ بات تو ہے عام آدمی کی جو تاپ وہاں پہ ٹی وی کا جنرلس پیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے نام بغیر کچھ کسی کا نام لیے آپ بتا رہوں آپ ان کو نہیں پتا کہ سندھ ان کے نیشنل انتم میں آپ کسی نے بتایا ہے آپ کے نیشنل انتم میں سندھ ہو پنجاب سندھ گجرات مراتہ آتا ہے اور آپ کو یہ نہ پتا ہو سندھ ہے کہ یعنی کئی لوگ سمجھتے ہیں سندھی بینز ہندو کاسٹ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سندھ اس نائنٹی پسنٹ مسلم یا جی ایم سید کون تھے اس دن تو ایک بڑی بحث مباعث میں فس گیا میں کہ پاکستانی بھی گالی دے رہے مجھے جی ایم سید کو سپورٹ رہے ہیں اور انڈین بھی کہ جناب اس نے نائنٹین تھرٹی میں لکھا تھا ہندووں کے خلاف میں کہ ایسا کرو تو جنا تسی جیت گئے میں ہار گیا خدا کے باستے یہ بہت سفر ان یور سٹوپیڈٹی اگر آپ نہیں گئے اور منہ سے بہت سکنی بھی گئے تو ختم ہو گئی بات یہ کچھ تو کھوپ دیب کے اندر سراک کر دو کہ کوئی روشنی اندر آئے مذہب سے ترقی کا مذہب تو ہے ہی پیچھے لے جانے کے لیے چیز پاسٹ ہی میں ہے نا فیچر کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا چاہے کرسچینٹی ہو ہندوئزم ہو زوریسٹرین ہو کوئی بھی مذہب ہو جانے کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا اور پھوری دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں وہ یہ تو بہرا سوال ہے بچہ میرا تھا کہ جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے زمین سے کیا دیکھا ہوگا اور کس نے وہ پوٹڑے پرسنٹ مسلم تو جب تک وہ میریکل چلتا رہے گا اس میں بلیو کریں گے آپ یوں ہی بچیاں آپ کی فیل ہوں گی بجلیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ بیٹیوں کی شادیاں کریں گے ارین میریجز میں بائی فورس تو سرے ساری صورتحال میں دڑکی مرتی ہے ہر سال آنر کلنگ میں پاکستان میں اپنی بچیوں کو مار دیتے ہیں ابھی لاستوی خبر آئی بیٹی کو باپ نے شوٹ کر کے مار دیا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی ہمارے پرافٹ ایک عورت بیوہ کے رشتے ایکسپٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہیں لیکن ہماری بچیاں اگر کسی کو ایکسپٹ کرتا ہم بچی کو مار دیں گے دڑکے کو انہی ٹچ کرتا کوئی تو سر اس ساری صورتحال میں آخر میں ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کہ آپ کی طرح سچ بولنے کی جرت رکھنے کی قیمت تو ہے ہی ہے لیکن اگر کوئی اس راستے پہ چلنا چاہے اور اس کا تعلق پاکستان یا بھارت سے ہو تو وہ کیسے سچ کے ساتھ کھڑا ہو ایک اسلامی کانٹیکسٹ میں کہہ سکتا ہوں قرآن is very clear کہ سچ اور صرف سچ بولو بول نہیں سکتے ہو لکھ نہیں سکتے ہو تو نا لکھو سوچو سوچنے پہ پابندی نہیں ہے ہم نے سوچنا بند کر دیا اور پھر اس کو اپلائی کیا ہے لکھنے اور پڑھنے پہ تو آپ بتائیے اریسٹوٹل اور قلیٹو کو پڑھ پڑھنا پہ پڑھتا ہے نا پڑھاتا ہے گریک سیولائزیشن کا کوئی اثر ہی نہیں ہے وہ گریک سیولائزیشن ہندوستان تک آگئی یہاں جس کو کافرستان کہتے تھے جو بعد میں نورستان ہو گیا تالیبان کے بعد مری اپنے والا was there 40 years ago کافرستان was an area which was a tourist resort mostly they were greek settlers in the northwest of pakistan they destroyed everything and سب کو کمپلسری مرستان مسلمان کر کے نورستان بنا دیئے اس جگہ کو افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی so if we want to free ourselves دیکھیں جستجو خوشی کے لیے ہوتی ہے ہماری جستجو ہے رونے کے لیے ہمیں دکھ انجوائی انجوائیمنٹ جو ہے نا کہ آپ میں جی کینسر تھا جو بھی آتا تھا وہ مجھے اپنا قصہ سنا کے جاتا تھا کہ میری بھی ماں مرگی کینسر سے کیا فکر نہیں کریں تو اینجنٹ بھی ہے کہ آپ کو positive future دکھانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں all they have to tell you is کہ دوزخ میں ایسا جل ہو گئے ایسا جل ہو گئے مالا یبا خوڑا وہ آگ لگی بھی ہو گی پھر کہتے ہیں لیکن مسلمان پھر اینڈ میں پینلٹی دے کے چلے جائیں گے جنت میں جن کمبخت بدصورت مولیوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کسی عورت سے عشق نہ کیا ہو ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے وہ اس چکر میں بیٹھیں گے جنت میں جا کے بہتر ملیں گی سب سے عشق کروں گا ارے بھائی تیری شکل تیرا چھوٹے بھائی کا پجاما بڑے بھائی کا کرتا کوئی لڑکی نہیں آئے گی وہاں بہتر والی بھی کہیں کیسے کیسے لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں ہاتھ تک ہمارے بچ بنے میں پینٹ شرٹ کے بہر کوئی بھائی نہیں کرتا تھا اب آپ کا پرائم منسٹر پتہ نہیں چلتا ہے سو کے اٹھا یا سونے جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے وہی کپڑے پہنے تھے جو وہ اپنی توسری یا تیسری چوتھی دیوی کے ساتھ سونے جاتا ہے تو پہنتا ہے یعنی پاکستان کا سابق پرائم منسٹر عمران خان ہاں 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 سوری ہاں کم از کم یہ پرائم منسٹر ڈھنگ کے کپڑے پہنتا ہے you know the big thing i felt the change is this man اپنے پرائم منسٹر شریف نے آج تک میں ڈھنگے کپڑے نہیں پہنتا he's always in neutral colors jacket shirt ڈھائی پہن کے and تمیز سے بات کرنے کی عادت ہے ہاں نہیں اگر ان کو اگر بہتر محول ملے تو یہ پھر بھی بہتر ہے he could be a better man because he's a good administrator as well better than at least yes what we have better he both is نے ہاتھ تک ابھی اسلام کو use نہیں کیا اس کے موں سے وہ باتیں نکل گئیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں اپنی پرانی غلطیوں سے یہ بڑے courage چاہیے اس چیز کو ہونے کے اور انڈین کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر شریف جیسا کوئی پرائم منسٹر ابھی تھا آیا نہیں پاکستان میں جس نے کھل کے بات کی ہو کہ ہم اپنے غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اس پہ جتنے بھی پریشر ہوں پوج کے ہوں اس آئے کے ہوں وہ سب میں سمجھتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بورڈر کے اوپر آپ کا کمانڈ ہی نہیں ہے آپ انڈیا سے لڑنے کو چلے تھے یہاں تالیبان آپ کی پٹائی کر رہا ہے روز just imagine that آپ کا create کیا ہوا تالیبان گھر میں گھس کے آپ کو مار رہا اور وہ سارے پولیس والے مرے اس مسجد میں ہاں افسوس کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبے وطن بننے چلے تھے اور اسلام کے سپاہی بننے چلے تھے اور یہ پرائس ادا کر رہے ہیں اور غفار خان کی وہی بات یاد رکھی ہے ہمیں آپ بھیڑیوں کی پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں سمجھ اکل قتم اب مجھے بتائیے مسجد میں جا کے کئی دن سے وہ اپنا باروت جمع کر رہے تھے وہاں جس دن وہ suicide bomber گیا اس دن اس کے نہیں کچھ نہیں پینا تھا پہلے موجود تھا خود بھی مرا ایک سو دس آدمی شد مرے ہیں ابھی تک لاشیں اڑا کے مسجد توڑ دی اور وہ پولیس تھانے کے اندر جاہاں most of the dead are policemen بچارے کوئی ایسی تنخواہ بھی نہیں انہیں ملتی you know the policemen hardly people you have to fight by blowing them up ہاں بہت بہت شکریہ سر بڑے ہی ایک غمیر معاملات ہیں جی بس وہ رکھیے حمد جی اور بللشہ نے جو کہا تھا ہاں 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 ہوں سر بہت بہت شکریہ باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی چلیں اوکی باتچیت سن رہتے ہیں آپ تارک فتح صاحب کی انہوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح پاکستان ہند میں غداری کے فتوے لگتے ہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں یہ نہ ختم ہونے والا ایک رویہ ہے باتچیت ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ نیچے چلنے والی پٹی پہ تفصیلات موجود ہیں دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی گفتگو میرے ساتھ اور جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی